گلستان لائیو میں آپ کا خیر مقدم ہے ابھی سنٹر کشمیر کے گاندربل میں گاندربل میں آنے والے دنوں میں ہر سال کی طرح اس بار بھی ماتا خیر بوانی کا میلہ منایا جائے گا ماتا خیر بوانی میلے میں کیا انتظامات ہیں یہاں پہ آپ دیکھئے کہ خیر بوانی میں آج سے ہی نہیں پچھلے پانچ دن سے یہاں پہ جو ایرنجمنٹس ہیں جو تیاریاں ہیں وہ زورہ خوشے یہاں پہ چل رہی ہے لیکن یہاں پہ جو رجندر سنگھ ہے جو پچھلے اٹھارہ سال سے یہاں پہ اس مندر میں ہوتے ہیں اس سے ہم ہر سال اپ ڈیٹ لیتے ہیں ایرنجمنٹس کیسے ہیں باقی چیزیں کیسے ہیں یہ ہر سال گلستان نیوز کا فین بھی ہے لیکن اس سے لیں گے اپ ڈیٹ کہ اس بار جو ماتا خیر بوانی کا میلہ کب منایا جائے گا کس طرح بارہ جون کو سٹارٹ ہوگا چودہ جون کو اقدام پذیر ہوگا لیکن ماتا خیر بوانی کشمیر جو مہر کشمیر میں ایک مانا جانا خیر بوانی میلا جو ماضی میں اگر کہے تو یہاں کے لوکلز پورے گاندربل ٹاؤن کے لوگ اس کو ہر ٹائم ویلکم کرتے ہیں اور اس بار بھی ویلکم کرتے ہیں تو رجندر سے جاننا چاہیں گے انتظامات کیسے ہیں باقی چیزیں کیسے ہیں تو پتہ چلے گا جو پورے ملک کے لوگ ہیں لازٹ یئر آپ نے دیکھا نیشنل یو ایسے سے لوگ آئے تھے جو شوکین لوگ ہیں جنہوں نے کافی ٹائم کے بعد یاہ پہ یاترہ کی تھی تو اس بار کیا ایریجمنٹ سے تو رجندر سے جاننا چاہیں گے تو کیا ایریجمنٹ سے اس سے پتہ چلے گا جی جائے ماتا دی یہ جو خیر بوانی ماں کا مندر ہے یہ سب کا سانجا مندر ہے جو ادھر میلہ بارہ طریق سے چودہ طریق تک میلہ شروع ہونے والا ہے اس میں اچھ شوش کے لوگ باہر سے آ رہے ہیں ہمارے ہندوستان سے کوئی باہر سے آ رہا ہے سب ہی مل جل کے یہ میلہ مناتے ہیں اور جو ہمارے کشمیری بھائی پندر جی وہ بھی ہمارے جمہو سے آ رہے ہیں باہر سے آ رہے ہیں اور ادھر کے ہمارے کشمیری مسلمان بھائی بھی ہمارے ساتھ مل جل کے یہاں میلہ مناتے ہیں اور یہ جو میلہ ہے درما ٹریشٹ اس کی بلکل بھربور تیاری کر رہا ہے ہمارے منیجمنٹ یہاں گاندربل سے ڈی جی صاحبی تیاری کر رہے ہیں بلکل یہاں ہمارے جو چیئرمنٹ ڈاکٹر کرن سنگھ ہیں وہ اس کے اوپر نگرانی رکھے ہوئے ہیں میلے کے اوپر میلے میں کوئی بھی آدھ بھاو نہیں آنا چاہیے میلہ بڑا اچھ شاہ اور چاہ سے یہاں منائیں گے بلکل پانچ دن سے ہمیں تیاریاں ہو رہی ہیں جو چودہ چودہ کو میلہ سمابت ہو جائے ہیں اور بڑے سماعت کے ادھر موقع پر جائزہ لے رہے ہیں اور ہمارے منیجر صاحب جو ادھر ہیں نرسن جی وہ بھی بالکل نگرانی رکھ رہے ہیں ہمارے اوپر یہ میلے کی جو تیاریوں ہو رہی ہیں بڑے خوشی اور چاہ سے ہو رہی ہیں جائے ماتا دی زندر جی جو ایویمنٹ سے اس سے آپ متفق ہو جو پورے ملک کے لوگ ہیں کیا میسیج دینا چاہتے ہو اس بار کیونکہ لازٹ ایر کافی اشہدالو آئے تھے اس بار کچھ ہٹ کے آپ کو یہ میسیج دینا چاہتے ہو کہ آئیے کھیربوانی میلہ کا اس میں شرکت کیجئے تو کیا میسیج رہی ہے آپ یہاں جو چودہ تاریخ کو میلہ ہے اس لیے ہم لوگوں کو بورے آئیے یہاں خوشی سے آئیے اور ہم مل جل کے یہاں آپس میں بھائی لوگ میلہ منائیں گے ماتا راغنا دیوی کا جو میلہ ہوتا ہے بڑے اشہ اور چاہ سے منائیں گے سب ہی لوگوں کو میرا سندیشہ ہے باہر کے لوگوں کو سب آئیے ہم مل جل کے جو ادھر ہمارے بھائی ہیں کشمیری بھائی سردار بھائی سارے بھی جتنے ہیں لوگ ہم ان کے عاشبات کریں گے اور ویلکم کریں گے ان کا کہ وہ آئیں سب تیاریاں ہو چکی ہیں اور گورنمنٹ mundane نے بھی کیا ہے درما آٹرش نے بھی کیا ہے جتنی بھی تیاریاں ہیں لوگوں نے بھی کیا ہے ادھر بلکل ہم ان کا ویلکم کرتے ہیں بڑے اچھات سے آئیں اور ہم ادھر خوشی سے ان کا ویلکم کریں گے ہم لوگوں کو بولتے ہیں کہ وہ خوشی خوشی آئیں اور خوشی خوشی جائیں جو آپس میں بھائی چاہ رہا ہے وہ خوشی خوشی آپس میں رہے گا اور آئندہ کے لیے بھی رہے گا ہم ماتا جی کا بہت ہی شکر غزار کرتے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں آپس میں پرائم اور ملنچار رکھا ہے ایک سوال آخر میں جو تلو بلا کے لوگ ہیں گاندربل کے لوگ ہیں کیسا سویوہار رہتا ہے اس سویوہار میں کیسا ساتھ رہتا ہے ان کا جو ماضی میں کہا جاتا تھا کہ جو لوگ ہوتے تھے ایک دوسرے کے گھروں میں کھاتے تھے اتنا بیوہار اچھا تھا تو آج کیا دیکھنے کو ملتا ہے بلکل وہی پیار ہمیں ملتا ہے جو سدیوں سے مل رہا ہے ادھر ہمارے جو کشمیری بھائی ہیں تلم اللہ کے بہتی پرائم اور اشاد سے ہمیں ملنچار کرتے ہیں ہمارے ساتھ بھی جو اپلائی ہیں ادھر کشمیری بھائی وہ ہمارے ساتھ ہی ہیں کوئیم شاہ جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں ادھر اور اٹھتے بیٹھتے ہیں ہم ان کے ساتھ بھی رہتے ہیں سب کشمیری بھائی پندر جی مسلمان سردار آپس میں مل جل کے رہتے ہیں بہت ہی اچھا اور چاہ سے رہتے ہیں جائے ماتا دی شکریہ یہ آپ نے دیکھا رجندر جو ہر سال کی طرح اٹھارہ سال سے یہاں پہ بیٹھا ہے لیکن انتظامات ساتھ کیسے ہیں لوگوں کا ساتھ کیسا ہے چاہے کھربوانی کے لوگ ہیں تلملا کے لوگ ہیں وحیدپورا کے لوگ جو ایڈجوئنی ایریاز ہیں گاندربل ٹائن کے لوگ ہیں تو کس طرح کا وظہر ہے ساتھ ہے پوری طرح یہاں پہ ہریزمنٹ سے آپ آئیے پورے ملک کے لوگوں کو یہ دعوت دیتا ہے آپ آئیے اور اس مہنے میں شرکت کیجئے وہی اس نے یہاں پہ میسیج دی ہے پورے ہندوستان کو اور پورے جہاں سے بھی آنا ہے یہاں پہ ایک لوکل بھی میرے ساتھ ہے منظور اس سے بھی تھوڑا اپ ڈیٹ لیں گے کیا ہے اس کے دل میں خیال آپ آپ کو پتا چلے گا سلیم صاحب آپ کا شکریہ اور یہاں میں بارہ بارہ آجون سے ملا سیڈاٹ ہونے والا ہیں جو کہ چودہ کو ختم ہوگا اور ہم بہت آہ پیشنیٹ ہیں کہ یہاں پہ لوگ آئے آہ لاز ڈیئر بھی یہاں پہ بہت لوگ آئے ہیں آہ تھاوزنڈز میں لوگ آئے اس سال ہم سوچ رہے ہیں اسے جیدہ لوگ آئے بڑیا سے پرپریشنز ہو رہی ہیں ابھی جو لوکل ہے یہاں پہ پوری طرح سے ماضی میں جیسے ساتھ دیا اس بار بھی ویسائی سے دکھنے کو ملے گا کیونکہ ہر سال کی طرح آپ آنٹوز رہتے ہو جب دو دن یہاں پہ کھروانی ملا ہے تو کیا میسیج رہی گی پورے بھارت کے لیے یہ آپ کو بھی پتا ہوگا یہاں پہ ہر سال کی طرح ایک چارم سے یہاں پہ یہ فیسٹیول بنتا ہے اور ان سلا اس سال بھی جوشو سے یہ فیسٹیول بن جائے گا اور ہمارے یہی میسیج میری یہی میسیج پورے کونٹری وائٹ کے لیے ہیں کہ آپ یہاں پہ آئے تلمولہ آئے اور گاندربل کے لوگ ہمیشہ پیس پورے ہیں تلمولہ کے لوگ ہمیشہ پیس پورے ہیں اور تلمولہ کے لوگ گاندربل کے لوگ ایک بڑی ایگزامپل ہیں بریدر روٹ کے لیے یہ آپ نے دیکھا منظور کا بھی یہی کہنا ہے آپ آئیے ہم آپ کی بہمن نوازی ماضی کی طرح کریں گے اور ہم آپ کو ویلکم بھی کرتے ہیں پورے جو پورے بھارت کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں چاہے یہاں کے شادالو لوگ ہے سادو لوگ ہے یا لوکل لوگ ہے ہر کسی کو یہی دعوت ہے آپ آئیے ماتا خیروانی میلہ جو تلمولہ گاندربل میں ہے بارہ جون سے سٹارٹ ہونے والا ہے چودہ جون کو اقتدام پذیر ہوگا یہی ماتا خیروانی میلہ کا جو ایکزامپل ہے یہاں پہ دونوں جو مسلم طبقے کے لوگ ہے جو ہندو مذہب کے لوگ ہے چاہے پندیت براداری ہے اس ٹائم پوری طرح سے ایک ساتھ جڑ کے اس دوہار کو مناتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو بارہ جون کو ایک ایک ایکزامپل ہوتی ہے کہ کس طرح یہاں پہ لوگ ایک دوسرے ساتھ گلے ملتے ہیں پوری طرح سے یہاں پہ اس چیز کی ایکزامپل ہے تو اسی چیز کا انتظار ہے بارہ جون میں جب خیروانی میلہ سٹارٹ ہوگا انتظامات بھی چل رہے ہیں اریزمنٹس بھی چل رہا ہے رنگ روگن بھی چل رہا ہے لیکن ایڈمیسٹریشن کو ہر چیز کا خیال رکھنا ہے سیکیورٹی بھی ہوتی ہے اس کے لیے بھی ریوی میٹنگز ہوتے ہیں آج سے ہی تھوڑی دیر میں یہاں پہ دیکٹر ہیلتھ جو اس کا جائزہ بھی لیں گے اور اس کے بعد آپ دیکھئے کہ کس طرح اریزمنٹس ہوں گے بارہ جون سے لے کر چودہ جون تک دو چیزوں کا یہاں پہ دو دنوں کا جو ملہ ہے ماتا خیر بوانی ملہ آنے والے دنوں میں منایا جائے گا اور گاندربل میں اگر بات کریں گے تو گاندربل میں دو بڑے تیوار تیم بڑے تیوار ہوتے ہیں آپ چاہے امرناس یاترہ کی بات کریں چاہے بابر نگری کا عرص جو شریف ہے دس جون کو منایا جاتا ہے آٹھ جون سے دس جون تک اس کے بعد خیر بوانی ملہ اسی دنوں میں ان چند دنوں میں یہ تین اتوار منایا جائیں گے کیا برمین باشد کے ساتھ سلیم آنی گاندربل کشمیر